کیوں پتر تو آج پھر لیں گا سکول ابا ٹیچر کہتے ہیں دو ہزار پہ فیس ہو گئی ہے میں نے کہا میں اپنے ابو سے پچھوں گا پھر بتاؤں گا ابو آپ میری فیس دو گئے نا اوہ یار سرکاری سکولوں میں اتنی فیسیں کبھی ہوئی ہیں یار ہاں دو گئی ہے کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں آپ میری فیس نہیں دے سکتے ہو اب تو کوئی ایک تو نہیں ہے نا تیرے تین بہن بھائی اور بھی ہیں یہ دو دو ہزار پہ کرتے آٹھ ہزار پہ میں چار بچوں کو کہاں دے سکتا ہوں غریب آدمی ہوں کبھی دھیاڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی ہے پانچ سو روپے دھیاڑ ہے میری اس میں تم لوگوں کا جوتی کپڑا بھی کرنا ہے آٹھا راشن بھی کرنا ہے اور میں آٹھ ہزار پہ فیس کدھر دے سکتا ہوں میں نہیں بجائے مجھے تسلی دینے کہ تو رو رہے تو کیا میرا سارا بنے گا تو اب پھر میں کیا کروں گا آپ مجھے بتائیں نا اور کیا کرنا ہے تو نے تیرا باپ کونسا پڑ کے افسر بن گیا تھا یا تیرا دادا تو بھی مزدوری کرنا ریڈی لگا لینا یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے تو پورے پاکستان کا مسئلہ تو اب کیا سارے بچے مزدوری کریں گے اور یار پتر اگر یہ بات ہے تو میں تیرے استادوں کے ساتھ ہوں ہم جل سے جلو سے کریں گے ریلیا نکالیں گے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے میں تیرے استادوں کے ساتھ ہوں آئے ان سے بات کرتے ہیں تیرے استاد سے آئے بات کرتا ہوں نا میں تیرے استاد سے یوں ہر بندہ فیس تھوڑی دے سکتا ہے گریب آدمی ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا پتہ چال جائے گا جو بھی وہا عشنو بھائی کدھر جا رہے ہو آہ یار محمد خان وہ بچہ کہہ رہا ہے سکون پرائیویٹ ہو گئے ہیں تو تجھے آج پتہ چلا ہے تو مجھے تو آج پتہ چلا ہے اس کی فیس ان کی کہاں سے دیں گے تم بچے کی فیس کہاں سے دے گا تو کیا کرے گا میں نے تو اپنے بچے کو موٹ سیکل کے کام میں بٹھا دیا ہے کام سیکھے گا وہ ویسے بھی یہ غریبوں کے بچے اگر پڑ بھی جاتے تو نوکری کہاں سے آتی ہے بات تو کیک ہے یار تیرے اسلام علیکم ماسٹر جی کیا حال ہے سنائیں جی کیسے ہیں چائے پی ہوگے نا جی جی پییں گے یہ سن رہے ہیں کہ سکون پرائیویٹ ہو رہے ہیں یہ سچ ہے ہاں یار تنی صحیح سن ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار پہ فیس ہوگی اس سے بھی زیادہ ہوگی کون دے گا اتنی فیسے کم سے کم میں تو اس بچے کی نہیں دے سکتا خوی یار تمہارے بچے کی تو میں دے دوں گا پرشان نہیں ہونا آپ اسے ایک بچے کی دے دیں گے نا باقی پورے پاکستان کے بچوں کی کون دے گا یار یہ تو پھر بڑا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا کیا ہوگا پینشن ملے گی نہیں یار پینشن ہی تو کھاٹ رہے ہیں اصل مسئلہ یہی ہے نہ کرو اتنی سینئر ملازمین تھے جنہوں نے سوچا گا تھا پینشن آئیں گے بچوں کی شادیاں کریں گے گھر بنائیں گے محسنے جی سنیں آپ کے بھی بوری و بسرے گول ہو رہے ہیں پریشان نہیں ہونا آپ کی خاطر ہم بھی لڑیں گے یہ تو ہمارا بھی بنیادی یاد کھے بیٹا یاد رکھو زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو یا سر اٹھا کے چلنا چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنے استاد کا سر جھکنے نہیں دینا اور یاد رکھو جس دن تمہارے استاد کا سر جھک گیا یا وہ گیر گیا تو تم بھی کبھی سر اٹھا کے نہیں چل پاؤ گے